ہلو فرنڈز اسلام علیکم ابھی ہم آپ کچھ ہے وہ دیکھانے جا رہے ہیں یہ بیسیکلی جو ہے چفتک کوئی یہ کلک جو ہے نا ورڈ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے فارم اور چفتک کوئی مین فارم یعنی کوئی مین گاؤں تو یہ جو ہے چفتک کوئی جو ہے اس یلوہ کے اندر یہ ہے ہے اور یہاں پہ ایک اپارٹمنٹ ہے جی جو ابھی ہمیں آبلا دکھائیں گی اور سب سے جو خوبصورت چیز مجھے لگی ہے آج کے وزٹ کی وہ یہ ہے کہ یہ جو آبلا جا رہی ہیں آبلا یہاں پہ بڑی بہن کو بولتے ہیں ایک ہماری یہ آبلا ہے یہ سادت آرک ہے ان کا نام شیز کیمیکل انجینیر ریٹائیڈ اور ما شاء اللہ شیز 58 ایٹی ایرز سامنے نظر آ رہی ہیں یہ ما شاء اللہ سکسٹی یئرز اولڈ ہے اور آپ بلیو کریں کہ ساٹھ سال کی ہمارے جو بابے ہیں پاکستان میں وہ اتنا ایکٹیولی کام جو ہے وہ نہیں کرتے ہیں جتنا ما شاء اللہ یہ ایکٹیولی کام کر رہے ہیں لیکن ہم چکے بات کر رہے ہیں آہ آپارٹمنٹ کی تو ہم کو دکھاتے ہیں یہ ایک بلڈنگ ہے یہ نئی بن رہی ہے اور اس میں جو اپارٹمنٹ کی ویلیو ہے وہ 5 ملین ہے یعنی 50 لاکھ لیرہ اور ایک یہ جو ہے لیفٹ سیٹ پہ ہے یہ پرانی بلڈنگ ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے سیتلک کے بورڈ جو ہے وہ لگے ہوئی ہیں اور یہ جو ہے وہ ڈی بلوک ہے وہ سی بلوک ہے وہ بی ہے اور وہ اس کے آگے اے بلوک ہے اور اس کے آگے جو ہے سمندر ہے اور آخر کار میں نے آپ کو سمندر جو ہے وہ دکھا ہی دیا تو جو پچھلا اپارٹمنٹ تھا وہ اس سے تھوڑا سا پیچھے ہے یعنی وہ ذرا مرکز کے قریب ہے مین روڈ کے قریب ہے اور یہ تھوڑا ذرا اس سے ہی بیچھے ہے لیکن یہ سمندر کے قریب ہے تو ما شاء اللہ بہت خوبصورت جو ہے وہ لان ہے اور یہ ہم جا رہے ہیں جی ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم گارڈن میں پھر رہے ہیں گرینری ماشاء اللہ اور یہ ویڈیو جو ہے وہ شاید تھوڑی سی جو ہے وہ لینٹھی ہو جائے چونکہ میں نے یہ ارلی سٹارٹ کر لی ہے اور اس میں بیسیکلی آپ کو ذرا تھوڑا علاقہ دکھانا تھا تھوڑی سراؤنڈنگ دکھانی تھی اور یہ ہم جا رہے ہیں جی یہاں پہ بیلڈنگ کے اندر یہ جو ہے وہ بیلڈنگ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیلڈنگ کی جو ہے وہ انٹرس ہے بیلڈنگ کی اندر لیفٹ نہیں ہے لیکن سیکنڈ جو ہے وہ وہ ہے فلور ہے مجھے اس کی انٹرس پسند بنکل بھی نہیں آئی ہے انٹرس کوئی مطلب جو ہے انجینرنگ کے point of view سے انہوں نے انٹرس کو زیادہ خوبصورت نہیں بنائی لیکن جو سٹیرز ہیں وہ ٹھیک ہیں کھلی ہیں ساف ستری ہیں اور یہاں پہ ہم جہاں آپ کو دکھا سکتی ہیں یہ میٹرز جہاں وہ لگے ہوئے ہیں یہ ہی الیکٹریک سو کے نمبر لکھے ہوئے ہیں اپارٹمنٹ نمبر 14 ہے سو لیٹ می پٹ آف می شوز بکا سیر انٹرکی ہے وہ بیلکل ہمارے رائٹ سایڈ پہ جہاں وہ انٹرس کے سالون ہے اگر آپ یہ جی فرنٹ کے طرف بینڈو ہے دونوں کورنس پہ بینڈو ہے یہ آپ کا فرنٹ کا جو آجے گا یہ بینڈو ویسے ٹوٹی بھی ہوئی ہے مزے کی آپ کو گارڈن بھی ہو جو ملتا ہے یہ فرنٹ جہاں سے میں انٹرو ہوئے ہیں یہ بلکل اس کے ساتھ جو ہے وہ کچن ہے اسے آپ جو ہے وہ اوپن بھی کر سکتے ہیں ویسے تو یہ اوپن ہے لیکن اسے آپ مزید اوپن کر سکتے ہیں اور سالون کے اندر یہ ڈائننگ ٹیبل لکھا ہے چھوٹا سا یہ کچن جو ہے وہ ادھر سے ہم دیکھتے ہیں تو کچن کے اندر یہ فریج ہے کچن کا جو علماریاں بگیرہ ہیں ساف ستھ رہی ہیں چولا ہے اوپر ایگزاست بھی لگا ہوا ہے اور یہ واشی مشین ہے چلک کی اور یہ جو ہے وہ راداری ہے گیلری ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھئے انٹرس میں انہوں نے یہ چھوٹی سی لگائی ہوئی ہے تاکہ آپ یہاں پر کیز برا رکھتے ہیں اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب مجھے کہیں کہ شیشہ نظر آجائے میرا نظر آجائے کیونکہ یہی ایک حل ہوتا ہے مجھے خود کو دکھانے کا ابھی میرے پاس جو کہ کیمرو میں نہیں ہے تو مجھے خود ہی ریکارڈ کرنی پڑتی ہیں اچھا جی جیسے ہی ہمیں انٹر ہوتے ہیں ہمارے بلکل لیفٹ پہ ایک بیڈ روم ہے ویسے تو چھوٹے چھوٹے سینڈل دو بیڈ لگائے ہوئے ہیں لیکن یہ سمال بیڈ روم ہے اس کے اندر وینڈو جو ہے وہ ہے اوپن یہاں پہ ایک علماری بھی رکھی ہوئی ہے اور یہ فارنش جو ہے نا وہ مل رہا ہے اور میں پریویس ویڈیو جو ہے اس میں گلتی کی تھی وہ ساڑھے آٹھ لاکھ اس کی آسکنگ پرائس ہے اور نیگوسییشن ہے لیکن یہ آٹھ لاکھ ہے فل فارنش کے ساتھ مردہ کابلہ پاردن یہ جو ہے وہ ٹوائلٹ ہے واشنگ مشین یہاں پہ ہے گزر بھی لگا ہوا ہے پانی کے لیے چھوٹا سا جو ایکزاست بھی آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ جو ہے وہ ماسٹر بیڈ روم ہے ماسٹر بیڈ روم میں آپ دیکھیں سنگل بیڈ جو ہے وہ دو لگے ہوئے ایک کا میٹرس نیا ہے ایک کا پرانا ہے یا شاید بیڈ میں پرولم ہے ایک میٹرس ہونچا ہے ایک نیچے ہے یہ جو ہے آپ دیکھیں گے اس کے اندر بھی علماری ہے اور یہ جو ہے نو پرولم نو پرولم نو پرولم نو پرولم نو پرولم یہ ایریہ بہت خوبصورت ہے جی جو یہ بتا رہی ہے سو آپ یہ کہہ لیجیے کہ کل ملا کے سارا فرنیچر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بھی آ جائے گا تو دس سے پندرہ ہزار لیرہ کا آ جائے گا اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اپارٹمنٹ کی پرائس ہے وہ تقریباً سات لاکھ اسی ہزار پچاسی ہزار لیرہ ہے آسکنگ اور یہ میرا خیال ہے یہ ساڑھے سات لاکھ میں دے دیں گے سانی سے ساڑھے سات میں یا سات پچپن ساڑ میں تو پرائس کے لحاظ سے ایریہ کے لحاظ سے آہ اچھا ہے مطلب جتنے بھی ہم نے پہلے گھر دیکھی ہیں اگر ان کو دیکھوں ابھی اگر تھوڑے دیر پہلے جو ہم نے ایک دیکھا تھا وہ تھری پلاس ون تھا اس کی پارٹیشن بڑی بری بنایا جی تھی جس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ اگر آپ پارٹیشن چیز کرتے ہیں تو وہ جو ہے وہ فائنل ہو رہا تھا آہ سات بیس میں اور وہ نون فارنشد ہے تو اگر وہ سات بیس میں نون فارنشد مل رہا ہے اور یہ اگر آہ سات پچپن میں مل جاتا ہے تو یہ اپارٹمنٹ اس سے اچھا ہے یعنی بیلڈنگ اور اس کی جو آہ باقی ساری جو کنسٹرکشن ہے جو کمیونٹی ہے جو لوکیلٹی ہے وہ ساری چیزیں اچھی ہیں لیکن اس اپارٹمنٹ کی بیوٹی یہ ہے کہ اس کی لوکیشن بہت اچھی ہے اور وہ لوکیشن اس کی جو ہے مرکز میں ہے تو مرکز کی چیز کی ہمیشہ ویلیو بھی زیادہ ہوتی ہے لیکن پیس فول انوارمنٹ یہاں پہ ہے اب اگر ہم مرکز کو بات کریں تو ظاہری بات ہے وہ لوکیشن سب سے زبردست ہے اور لوکیشن کے بارے میں پروپٹی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب بھی پروپٹی لینی ہو تین چیزوں کا ہمیشہ خیال رکھیں پہلی چیز ہوتی ہے لوکیشن دوسری ہوتی ہے لوکیشن اور تیسری ہوتی ہے لوکیشن تو یہ پروپٹی کے بارے میں کہا جاتا ہے جی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا یہاں سے آپ کو سی ویو بھی مل رہا ہے اور اتنے کھم پیسوں میں آپ کو بہترین عالی شان جو ہے ریزننٹ سی ویو کے ساتھ مل جائے اور آپ شام کو جب جائیں اور سی ویو پہ بیٹھ کے جو ہے وہ آپ اپنی گپے لگائیں چاہے شاہے بھی ہیں اور وک کریں تو اس سے زبردست تو کوئی چیز نہیں ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ شکریہ 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 موسیقا 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 موسیقا